اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو السلام علیکم ایک شخص اندھیری رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلا اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ موں کے بل کیچڑ میں گر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ نے گر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ پھر دوبارہ اپنے گھر گیا لباس بدل اور مسجد کی طریقے دوبارہ گھر سے نکلا جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا چراغ والا شخص چھپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنہ نہیں کرنا پڑا وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے جب نمازی گھر پہنچ گا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہو اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی اس اجنبی کی یہ بات سن کر نمازی سوچنے لگا ابلیس شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا مسجد تک چھوڑنے آئے ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا جس پر مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تمہیں ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں اس عمل کی بدولت تمہارے سارے گاؤں کی مغورت نہ فرما دیں اس لئے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تم بغیر گرے مجھے تک پہنچ جاؤ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو دوستو یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان ہے سبحان اللہ